اسلام علیکم ڈیڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریس سے ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے اتنا زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے بھلے وہ بگنر سے شروع کر رہے ہیں یا اس سے آگے کا جون سا سٹیپ ہو لے چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں میں اپنے آپ کو نا دوں ایکسپرٹ کاؤنٹ کروں گا لیکن جب تک میں اپنی ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتا ہوں تب تک میں کامیاب نہیں ہوا تھا اگر آپ لوگ بھی ان جو چیزیں میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ پندرہ ایسے نکتے ہیں ایسے نکات بول رہے ہیں جن پے تھو آپ لوگ ٹریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ جو نقصان کر رہے ہوتے ہیں اس سے کم از کم نائنٹی پرسینٹ آپ لوگ اپنے آپ کو سیف کھیل سکتے ہیں گیم میں جا کر یہ پوری ایک گیم ہے یہ پوری ایک مارکیٹ ہے یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے بچے جہاں پہ آتے ہیں نقصان کر کے چلے جاتے ہیں پھر نقصان کرنے کے بعد جو سیکھنے جاتے ہیں وہ فیسے بھی دیتے ہیں ٹائم دوبارہ سے سپینڈ کرتے ہیں پھر پریکٹی شروع کرتے ہیں جو چیز آپ لوگوں کو یہاں اپنا معروف یوٹیوب چینل پر فری اف کوسٹ مل رہی ہے آپ لوگوں نے اس پر فوکس کرنا ہے ویڈیو پہ جب آپ لوگ آج آتے ہیں اس کو تھوڑا سا گھوڑ سے سن لیے کریں جس میں کافی کچھ آپ لوگوں کو ہم نے اپنے جو ایکسپیرنس کی ہوتا ہے جس میں ہم نے لوس بھی کی ہوتے ہیں اور جس میں ہم لوگوں کو لوس کرنے کے بعد سیکھتے ہیں کہ ہم نے گلتی کیا کی تھی اور گلتی کرنے کے بعد ہم تب تک ٹریڈ نہیں لیتے ہیں جب تک ہماری گلتی نقصان ہوا تھا وہ گلتی ہم اپنی پوری سمدالہ سے سمجھ نہ لیں تو آج کا جوڑ سے پوائنٹ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جوڑ سے ہوتی ہے ٹریڈنگ سیکالوجی آپ لوگ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس یا ٹرینڈ لائن پہ جسٹ اپنے جوڑ سے انیلسز کر لیے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں پہ میری ہنڈر پرسنٹ ٹریڈ بن رہی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کنفرمیشن ملتی ہے ٹریڈنگ سیکالوجی کی آپ کے انیلسز آپ کی فنڈیمنٹ رائیٹس ریس کے منیجمنٹس اور آپ کا انڈ یہاں پہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ہوتی ہے سیکالوجی وہ آپ لوگوں کو جب اجازے دیتی ہے پھر آپ لوگ اپنی ٹریڈر لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹوپ لوز کتنا رکھنا ہے مارکٹ کہاں پہ لے رہے ہیں جہاں پہ آپ ٹریڈ لے رہے ہیں وہ ٹی پی کتنا رکھنا ہے یہ چیزیں تب ہوتی ہیں ج اب آپ کا سیکالوجی جو ان سے آپ کا دماغ اجازے دے دے کہ بھائی یہاں پہ مجھے ایکروسی مل رہی ہے تب آپ لوگ ٹریڈر لیتے ہیں اچھا سب سے جو ان سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈان ٹریڈ آن ٹونٹی پیرز ٹونٹی پیرز کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دوں یہاں پہ لسٹ میں آپ لوگوں نے کچھ ایسے کوئنڈز لسٹ کی ہوتے ہیں بگنرز کی بات کر رہا ہوں جو آگے سٹیپ چلے گئے ہیں وہ تو کافی تریقے اچھ ایتھیریئم پڑا ہوئا اور بیٹی پڑھا ہوئا ہے اب بیٹی سے کے بعد جalon سے جتنے بھی یہ والے آلٹکویں پہ متی ہوتے ہیں میم کی ہوتے ہیں یا پیرز ہوتے ہیں یوائی سڈیٹی کے ان چیزوں پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی اپ سرانہ پر اپنی ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کی انیلسس کر رہے ہوتے ہیں یا شیب میں چلے جاتے ہیں ویڈی جی میں چلے جاتے ہیں ایک سا پی پہ چلے رہتے ہیں ایڈی پہ چلے جاتے ہیں آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہیں سٹارڈ میں جب آپ بگنرز ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کم از کم دو یا پانچ پیرز پہ انیلسز کرنے ہیں جس پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے اس پوائنٹ پہ اس کوئنٹ پہ مجھے ٹریڈ لگانی چاہیے تب آپ لوگ وہاں پہ ٹریل لیں یہ نہیں کہ آپ لوگ پروپر کسی کے دیکھ کے پوری لسٹ کر رہے ہیں اور ون بائی ون بائی ون بائی ون بائی کر کے آپ لوگ انیلسز کر رہے ہو آپ لوگوں کے انیلسز تو ہو جائیں گے پریکٹس بھی ہو جائے گے لیکن آپ لوگوں کو کنفرم نہیں ہو پائے گا کہ میرے لئے کون سا کوئنٹ بیسٹ ہے مسلسل دس دن آپ لوگ سٹارڈ میں جس کوئنٹ کو لے کے چلیں گے پانچ کونٹ پر پریکٹس رکھیں آپ کو پتہ چل جائے جائے گا کہ مارکٹ کہاں سے اٹھ رہی ہے کہاں سے گر رہی ہے اس کی سپورٹ کیا بن رہی ہے یہاں پہ اس کی ٹرینڈ لائن کیا بن رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ یہ مارکٹ چاہ کریے گا یہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن ہے جا رہی ہے ون ڈے کا چارٹ فریم اوپن ہے میرے پاس اب لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوگا جیسی ابھی اوپن چارٹ پڑا ہویا اب لوگوں کو یہاں پہ سپورٹ کو تو پتہ چل جائے گا اب ٹرینڈ لائن لوگ یہاں سے بھی لیں گے اب یہاں پہ مارکٹ کا ٹرینڈ لائن دیکھیں مارکٹ یہاں سے ہی آ رہی ہے اور اسی ٹرینڈ لائن کو فولو کرتے ہیں پھر اوپر چلی گئی ہے یہ چیزیں ان لوگوں کو پتہ ہے جو چارٹ کو دیکھتے ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹرینڈ کیا فولو کر رہا ہے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو ابھی تک سپورٹ ریزیسٹنس کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میری سپورٹ کہاں آ رہی ہے ریزیسٹنس کہاں آ رہی ہے جو ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے گور کرنا ہے زیادہ کوئنز آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلیکٹ نہیں کرنے دو یا پانچ پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے دوسرا آ جاتا ہے ٹرینڈ آراؤنڈ سیشن ٹرینڈ آراؤنڈ سیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں آٹھ بجے اٹھتے ہیں بزنس کی بات کر رہا ہوں یا سکول جو ان سے سٹوڈنٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں صبح آٹھ بجے اٹھتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے تک سکول جانا ہوتا ہے یا بزنس مین ہے اس نے آٹھ بجے اٹھنا یا دس بجے تک اس نے فریش ہوکے ناشتہ کر کے دکان پہ جلجنا ہے آٹھ بجے دس بجے سے لے کر شام چھ سات آٹھ بجے تک وہ دکان پہ ٹائم دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا جن سے صبح دس بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک یہ بزنس ٹائم ہوتا ہے لوگ عام سٹوڈنٹ بھی بچے بھی بڑے بھی خواتین بھی گھرے لوگ خواتین جو سوائیو ہوتی ہیں ان کا بھی بتا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں جا کے اس ٹائم پہ پرچیزنگ کرنی ہے دکان دار اس لیے صبح دس بجے سے لے کر رات آٹھ بھی تک دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں لوگ سمارہ خریدنے آئیں گے تو یہی چیز ہے جب تک آپ لوگوں کو بتا نہیں چلے گا کہ مارکٹ میں ہونے کا جا رہا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ایک جا کے فور ایکس جونسی فیکٹری ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نیوزز آ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس ٹائم مارکٹ اوپن ہو رہی ہے کس ٹائم بائنگ اور سیلنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کس ٹائم دبائی میں سعودیہ میں اٹلی میں یوکے میں کینڈا میں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو یہ ویپسائیڈ اچھے طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کافی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم فریم کے اندر آپ روگ رہتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ لیں تاکہ پتہ ہو کہ آپ لوگوں کی جونسی ٹرینڈ فالو کرنے ہو اگر آپ لوگوں نے جا کے تو آپ لوگوں کو انیلسیز کنفرمیشن ہونے چاہیے کہ مارکٹ اگر یہاں پہ آئی ہے تو اس نے دوبارہ یہاں پہ سپورٹ پہ آنے کے بعد پھر اٹھنا ہے یہاں پہ یہ نہ ہو کہ مارکٹ یہاں پہ سپورٹ بنی ہے اور یہاں تھی مارکٹ پھر اوپر نکل جائے یہ گوھر کرنا آپ لوگوں نے اور اس کا جونسی ٹائم ہوتا ہے صبح دو بجے سے لے کر ٹھیک ہے رات دو بجے تک مثلا کہ اس دوران بائنگ اور سیلنگ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے ان نیوزیز کے مطابق تیسرا جونسی آجاتا ہے رسپیکٹ یور رسک مینجمنٹ یہ سب سے اہم چیز ہے رسک مینجمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ انیلسس کرنے کے بعد ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر رسک کو آپ لوگوں نے رسپیکٹ دینی ہے مثال ہے یہاں پہ مارکٹ آئی ہے اب یہاں تک اس کو آپ نے بھول جائے مارکٹ کیا کرتی ہے کہ یہاں پہ اوپر گئی ہے پھر دوبارہ ڈاؤن آجاتی ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ مارکٹ یہاں سے اوپر جائے گی میں اس طرح آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ کلیر ہونے چاہیے اب یہاں پہ آپ لوگ ٹرینڈ بنائیں گے آپ لوگوں کو لگے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ اوپر کا ہے ایسی یہ تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ اوپر دیکھتے ہوئے آپ اوپر کی ٹریڈ لے لیں گے اگر آپ لوگ اوپر سے نیچے کا ٹرینڈ بنائیں گے تو یہاں پہ ایک سمیٹریکل شیپ بنیں گے جب ہم چارٹ پیٹرنس پہ جائیں گے اب لوگوں تب وہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھا جائیں گے اب آپ لوگ ٹریڈ کیسے لیں گے وہ چیز ہم نے غور کرنی ہے دیکھنا ہے کہ بھائی مارکٹ میں جو آپ لوگ کام کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ مارکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ٹریڈ لے لیتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ اپنا ٹی پی رکھ لیتے ہیں یہاں پہ مارکٹ نے کرسولولیٹ کی تھی اتنا تو آپ لوگ ان کو پتا چل گیا گا جو انہوں نے ابھی تک پیچھے والے لیکچرز اچھے طریقے سے دیکھے ہیں مسال کے دور پر میں یہاں پہ اس کا ٹی پی رکھ لیتا ہوں اور سٹوپلوس میں نے میشہ بولا تھا کہ آپ لوگوں نے جون سا پروفیل لے رہے ہیں اس کا ون تھرڈ آپ لوگ نے سٹوپلوس رکھنا ہے پروفیل جون سا پڑنے رکھنا ہے اس سے زیادہ رکھنا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹریڈ گا نیسز کلیا بائنانس پہ چلے گئی ہے بٹ گیٹ پہ چلے گئی ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے انٹریز ہی پٹ کر دی ہیں اپنے اپنے رسک کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں جو انہوں نے کئی آہتیا ہیں کہ یہ جونسہ سٹوپلوس ہے وہ اپنی بائنانس میں یا بیٹ گٹ میں جانے کے بعد اس کو کینسل کرنے کے بعد تھوڑا 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 ڈاؤن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دون جتنا کرنے کے ظاہر سے بعد تو اتنا ان کو مارکٹ جب نیچے آئے گے تو ان کا سٹوپلوس کو ہٹ کرے گے تو اتنا نقصان زیادہ ہوگا تو یہ کوشش آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے اپنے رسک مینجمنٹ کو آپ لوگوں نے رسپیکٹ لازمی دنی ہے جونسہ بھی آپ لوگ سٹوپلوس رکھ رہے ہیں بھلے نقصان ہو رہا ہے لیکن تھوڑا ہو رہا ہے نا تو اس طرح لوگ کریں گے تو بھئی آپ کا نقصان دبل ہوگا تین گناہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنا سٹوپلوس کینسل ہی کر دیتے ہیں کہ مارکٹ جتنا نیچے آئے گی کوئی باز نہیں تھوڑی سی یہاں تک آجے گی اب یہاں تک آپ کا اکاؤنٹ ہی واش ہو جائے تو پھر نقصان ہو گیا نا آپ کو تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے غور کرنی ہے جونسہ اس کے بعد چوتھی چیزیں ہیں یہ بھی جونسے پوائنٹ یہ میں آپ لوگ ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں یہ اتنی اہم ہے ضروری ہیں کچھ لوگوں کے میرے پاس ریویوز آ رہے تھے بھائی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں تو میں نے اگر یہ اتنے ریویوز میں بناتا تو اس میں پندرہ ویڈیوز میری بن جانی تھی میں نے کوشش کرنی ہے کہ اسی ایک ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دوں تاکہ پندرہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بجا آپ ایک ویڈیو میں ہی اپنا پورا سیکھ جائیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا دونٹ ریڈ دیورنگ نیوز مثال کہ ابھی جیسے نیوز آ رہی ہے بی ٹی سی اب اوپر جائے گا بی ٹی سی پہ آ جاتے اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بی ٹی سی اب اوپر جائے گا ٹھیک ہے ٹرینڈ لینڈ بھی فولو کر رہی ہیں مارکٹ اوپر جا رہی ہے کچھ لوگوں ابھی ستر ہزار پی یہ میرا انیلسز کیا ہوا تھا میں نے یہاں پہ سکسٹی سکس پہ تھا ٹھیک ہے اب ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے گوھر کرنا ہے جب اس طرح کی نیوزز آ رہی ہوں کہ مارکٹ اوپر جائے گی مارکٹ ڈاؤن آ گی کافی یوٹیوبرز ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی نہ کرنا اس کے آلٹ کوئنس کو پرچیز کرنے کے لئے تھوڑا سا ویٹ کر لو مارکٹ اوپ جائے گی مارکٹ وہ نہ کیا پرچیزنگ کر لو مارکٹ نیچے گر جائے تو یہ جب نیوزز آ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کتن کوئی بھی پرچیزنگ یا ٹریڈ نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈاؤنٹ موویور سٹوپ لاؤس یہ سب سے ضروری ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو کوئی اس کوئن پر بتایا تھا کہ جب بھی آپ لوگ کوئی ٹریڈر لے رہے ہوں تو آپ لوگوں نے اپنے سٹوپ لاؤس کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا کبھی بھی نہیں چھیڑنا بھلے نقصان ہوتا ہے ہو جائے تو یہاں پر وہی رسک مینجیونٹ والی بات آگی اور سٹوپ لاؤس والی بات آگی یہ دونوں پوائنٹ آپ لوگوں نے مرج کر لینے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ کوششن نہ لگتے آئے تھے تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا سٹوپ لاؤس جتنا رکھ دیا بھائی نقصان ہی ہوگا تھوڑا ہوگا کوئی باز نہیں اگلی ٹریڈ اچھی ملے گی اس میں ہم نکال رہے گے ٹھیک ہے تو اپنے سٹوپ لاؤس کو کبھی بھی آپ لوگ نے ٹریڈ لینے کے بعد انٹری لینے کے بعد کبھی بھی اس کو نہیں چھیڑنا ہے اس کے بعد جونٹ سا آپ جاتا ہے چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈانٹ کمپیور یور ٹریڈ ٹو آدرز مثلا کہ میں ٹریڈ لے رہا ہوں ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے جب آپ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کافی لوگ سٹوڈر سے ایک ٹیچر کے پاس سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی اپس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی جو ٹریڈ بھرگی مجھے بھی بتا دینا میں اس کو بتا دوں گا تو مجھے بتا دینا تو بھائی اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جون سے انیلسز خود نے اپنے کیے ہیں وہ ان لوگوں سے اچھے ہو اور آپ کو پروفیٹ ہنڈر پرسنٹ جو آپ ٹریڈ لوگ اپنے انیلسز کیے آپ کو پروفیٹ دے کر جائے اب اس بندے نے جو ٹریڈ انیلسز کیے ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو نقصان ہی کروائے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ پہ توقع کرنی ہے توقع اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لیکن اپنے آپ پہ بھی روحصہ رکھ رہا ہے کہ بھائی جو میں انیلسز کر رہا ہوں اس پہ مجھے نقصان نہ ہو تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے کمپیر نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ سگنلز کے پیچھے کمپیرنگ نہیں کرنی ہے ٹک ٹوک پہ وزٹا گرام پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ اس طرح کی نیوزز آ رہی ہوتے کہ بھائی آپ یہاں پہ ٹریڈ لے لیں لوگوں کی سب سے بڑی جوڑ سے مسئلے مسئلے آ رہے ہیں نقصان کے وہ ہیں سگنلز تو کمپیرنگ کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب دوسری چیز پہ آ جاتی ہے فوکس آن یور لوجک نوٹ فیلنگز فیلنگز کو پہلے ڈسکس کرو بڑا مزے کا یہ والا سوال ہے مجھے لگتا ہے لگتا ہے کہ آج میں ہواہوں میں ہوں ہواہوں میں جانے کے بعد جب بندہ گرتا ہے مارکٹ یہاں پہ مارکٹ یہاں پہ گئی ہے جس بندے کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مارکٹ اب یہاں سے اوپر جائے گی اس کے انیلسیس ہنڈر پرسنٹ نائٹ پرسنٹ میں کہتا ہوں اس کی رسک مینجمنٹ بھی ٹھیک ہے اس کے سٹوپ پروسیز کے بھی ہر چیز سپورٹ اینڈ ریجیسرز کو فالو کرتے ہوئے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے کوئی ساتھ میں کوئی انڈیکیٹر آر ایسی پی اس میں کو بھی اچھا رسپونس ملے رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ مجھے ٹریڈ بینیفٹ دے سکتی ہے تو وہ اپنی اس طرح کی ٹریڈ لے سکتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے انیلسیس نہیں کیے بس مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہاں سے مارکٹ اوپر جائے گی اس پہ پروفٹ نکال لوں گا یہ چیزیں نہیں کرنی لگنے لگانے پہ کچھ بھی آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے لوجک پہ دیکھنا ہے لوجک کیا بن رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ سپورٹ ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ٹرینڈ بنائیں گے یہاں سے یوں ٹرینڈ بنائیں گے اب یہ بن گی یہاں پہ سمیٹریکل شیپ سمیٹریکل شیپ میں ہوتا ہے کہ یا تو مارکٹ اس ٹرینڈ لائن کو کرتے ہوئے اس ٹرینڈ لائن کو کرتے ہوئے نیچے دو کینڈلز بنا لے تو مارکٹ کا ٹرینڈ دون جائے گا کہاں تک جائے گا جتنا یہ پورشن ہوگا اتنا پورشن یہاں پہ جائے گا اب سمیٹریکل میں دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو مارکٹ نیچے آگی اگر اوپر ٹرینڈ لائن کو کروز کر کے دو کینڈلز اوپر بنا لے رزسٹ کر کے مارکٹ نیچے آتی ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے ویڈ تب کرنا جب مارکٹ زسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اوپر جائے تب آپ لوگوں کی ٹرینڈ بنی ہے آپ کی بھی اور ڈاؤن کی بھی ٹھیک ہے یہ لوجک ہے سپورٹ رزسٹنس ٹرینڈ لائنز اس کے بعد ایک شکل بنتی ہے سمیٹریکل بنے فالنگ ایج بنے جو بھی بنے آپ لوگ اس پہ کرنے کے بعد اپنی کریکشن کرنے ایک بعد پھر آپ لوگوں نے ٹریڈ لینی ہے لگتے لگنے میں کچھ بھی آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا ہے مسائل ہے آپ لوگ ایک ٹریڈ میں نقصان ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا سٹوپ لوس ہٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگ رسک لیتے ہے کہ تھوڑا سا سٹوپ لوس نیچے کر لوں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے میں کہتا ہوں نقصان کھالو وہ زیادہ بیس نقصان لوگ کھالیتے ہیں لیکن اس بیس کی کر لیتا ہے تو وہ پہ جن سی اس طرح کی آپ روینج ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے فائدہ آپ لوگ نے اپنے بلبوتے پہ نکال لیا ہے ورنہ یہ والی مارکٹ تو بھائی آپ لوگ کو نقصان کرنے کے لیے بیٹھی ہے نقصان آپ لوگ نے اپنا کیسے بچانا ہے وہ آپ لوگ نے خود دیکھ نا ہے یہ بچوں والا کام نہیں ہے ہمیں بھی نقصان ہو جاتے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہوتے لیکن وہ میں آپ لوگ کو آگے بتاتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے خوش آمد ہو جاتے ہیں مل رہا ہے ایک ٹریٹ پہ ملا دو پہ ملا چوتھی پہ کہ کہ اپنا جو سا پروفیٹ ہے وہ بڑھا دیتے ایک ہزار کوئن ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اتنی خوش آمد اپنی ہے آپ کی نہیں کرنی کہ بھائی آج میری لکھ چل رہی ہے میرا آج ٹائم چل رہ تو اس طرح کی جو سی ٹریڈنگ آپ لوگ نے کرنی ہے وہ نہیں کرنی ہے مثلا کہ آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹریڈ لے رہا ہوں اس سے میں نے کچھ سیکھ پروفیٹ ملے گا ویلنگ گوڈ یہ میری ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی جو میں نے نیلسز کی ہے اس کی بیس پہ تو جو آپ لوگ کو نقصان ہو جائے گا اس کو آپ لوگ نے کور کس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ لوگ اپنی خوش آمد کرتے کرتے آپ لوگ اپنا نقصان کر ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہے وہ کچھ لوگ اپنی چھوٹے چھوٹے نقصان کو کور کرنے کے لیے بڑا نقصان کر لیتے ہیں وہ ہی بات جو میں پیچھے بولی ہے یہ ملتے جلتے پوائنٹ جو لوگوں کے ملے ہیں ان کو میں چھوٹا نقصان جب ہوتا اس کو کور کرنے کے لیے بڑا بجٹ لگا دیتے ہیں بڑا بجٹ آپ لوگ کبھی بھی نہ لگائیں خاص کر کے فیوچر میں لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے اوپر بائنانس میں ایک آئیسولیٹیڈ اور کروز کی اپشن ہوتی ہے یہ جو میں آپ بھئی اس نے جب بتایا کہ میں نے آئیسولیٹیڈ کو ختم کر جب میں کوپی ٹریڈنگ کو فالو گیا ایک چینل کو اس کو جب میں فالو کیا تو اس نے آئیسولیٹیڈ بات کروز رکھا ہوا تھا اب اس کا بجٹ تھا اس کے اکانڈ میں اس میں پڑھا ہوا تھا کہ کم از کم پندرہ ہزار یو ایسولیٹی اس کے اکانڈ میں پڑھے ہوئے تھے اور اس کے اکانڈ میں چار سو پانچ سو اب جو کروس پر رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اگر مارکٹ اس نے لی ہے یہاں پہ ٹریڈ بھائی اب اس کے جتنے بھی اکانڈ میں پورٹفولیو پڑھا ہے اس کی بیز پہ اس کے جب ایوریج آئیڈ کی دس پرس 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 تب اس کو مارکٹ میں اس کا اکانڈ واش ہوتا ہے ٹریڈ آٹومیٹک کلوز ہوتی ہے جب آپ کا پڑھا ہی دو سو تین سو چار سو ہے تو یہاں تک مارکٹ آپ نے ٹریڈ لی ہے یہاں تک آتے آتے آپ کا مارکٹ میں پورٹفولیو تین چار سو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے یہاں تک ہی آنے کے بعد مارکٹ میں آپ کا پورٹفولیو خالی ہو جاتا ہے کروز پر رکھنے کے پہ لوگ نقصان کھا جاتے ہیں بائن آرز پہ اس چیز پہ تو فوکس کریں لیکن بائن آرز میں کیسے کام کرنا ہے لیکن اب جو کام کر رہے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے دونٹ ایڈ لوزنگ ٹریڈ مثلا کہ وہ ہی بات آگی کہ دوبارہ سے لوزنگ ٹریڈ لینے کے بعد دوبارہ سے یہ نہیں دھکا کرنا کہ جو ٹریڈ نہیں بھی بن رہی مسال اب مارکی نے یہاں پہ کنسولو ڈیٹ کی ہے اب یہاں پہ اس نے آپ کی ٹریڈ لی پھر مارکی کنسولو ڈیٹ کرتی کچھ دنوں بعد جا مارکی اوپر گئی ہے تو کوشش نہیں کرنی کہ آپ لوگ نے جو ٹریڈ نہیں بھی بنتی نہ آپ لوگ نے وہ ٹریڈ نہیں لینی ہے جس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ میری آپ ٹریڈ اچھی بن رہی ہے پھر آپ لوگ کسی کر دی تو دیکھ پھر آپ لوگ نے کام کر نا ٹری کہ ٹری ڈو گیم آف پرو بیلٹی پرو بیلٹی مصلا کہ جو بھی گیم آپ لوگ نے بنانی ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی چانس بن رہا تو ٹھیک ہے نہیں چانس بن رہا تو کوش نہیں ہوتا اگر نقصان ہوگا سپلائی زون ٹھیک ہے اس پیس پہ اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو بھائی وہاں پہ آپ لوگ نے پرو بیلٹی والی بات نہیں کر نہیں آرام سے سکون سے انیلسز پھر آپ لوگ کے اچیویمیٹ ہے اکاؤنٹ خالی تو ہے ٹھیک ہے رسک ہائر رسک ہائر سنگل ٹریڈ وہی آگی دوبارہ کوششن ہے کہ رسک ہائک نہیں کرنا بھائی جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹریڈ انیلسز ہے آپ اپنی بہاف پہ یا سگنل پہ چلے جاتے ہیں یا آپ لوگ مارکیٹ میں انیلسز کرنے کے بعد ٹریڈ لے رہے ہیں کہ بھائی طلب مانتی ہے اگر مارکیٹ اس سے نیچے رہے گی جب تک اس کو کرو اوپر نہیں نکل جاتی پھر مارکیٹ اوپر ٹریڈ بناتی ہے تو یہ چیز مجھ کیا ٹھیک ہے جیسے جیسے بار کے ڈوپر جاتی ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنے سٹوپ لوگ کے ساتھ شیڑے کھانے کر رہے ہوتے ہیں مجھے نقصان ہوئے اس بیس پہ اپنے ایکوریسی اس پہ کام کرنا شروع کیا اپنے آپ پہ بروس کرنا شروع کیا بھائی سے میں نے کچھ سیکھا یہ نہیں ہے کہ میں بس ٹریڈنگ بھی کام ہاتھ رکھا ہوا تھا اور نقصان کی دیب ہوتا تو اس پہ میں نے کیا کہ بھائی مجھے نقصان کیوں ہوا تھا نقصان ہوتا کیسے تھا میرے ہمیشہ سٹوپ لوگ سرکھنے میں بڑا مسئلہ آرہا تھا ٹھیک ہے اب مسئل ہے کہ یہاں پہ میری ایک ٹریڈ بن رہی ہے تو میں نے اس کا سٹوپ لوگوں کے مسئلے یہ ہی آتے ہیں کہ سٹوپ لوگ سن کو رکھنا ہی نہیں آتا ہے اب مسئل ہے یہاں پہ میں نے ٹریڈ لے رہی ہے اب کچھ لوگ کیا کریں گے جو سی پاس کی مارکیٹ کو دوبارہ ریزسٹ کر کے مارکیٹ اوپر جاتی اسی بیس پہ وہ اپنے لے لیتے ہوتے ہیں سٹوپ لوگ رکھ رکھ لیتے تو میں نے کیا کرنا ہوتا تھا تھا مارکیٹ جب کرتی ہے تو اچھے اچھو کے اکانڈ واش ہو جاتے ہیں ان کے بھی پکے ہوتے ہیں مارکیٹ نے کیا 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 مارکیٹ میں جن سے یہ ریڈ کینڈل بنی اس نے لمبی وک چھوڑ دی اور پھر مارکیٹ میں اوپر جانے کے بعد کینڈل اوپر کلوز ہوئی تو اس طرح کافی لوگوں کے جن سے سٹوپ لوگوں ہیٹ ہوتے ہیں میرے بھی ہوئے ہیں جب میں نقصان کم پروفیٹ زیادہ ہو تو اس کم رکھ لیتا ہوتا تھا تو اس مجھے میرے ہیٹ ہو جاتے تھے اور نقصان میرا ہو جاتا ہوتا تھا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سٹریکٹ ٹو یور ٹریڈنگ پلان اس پہ اتنے سخت ہو جو جو بھی آپ لوگ اپنے ٹریڈنگ پلان بناتے ہیں جب تک آپ لوگ ان پہ کام نہیں کرتے یہ توٹل گراف آپ بنائیں گا تو کم اس پہ سون پوائنٹ بنتے ہیں سب کے ریس منجمنٹ کے سکال چیزیں گر آپ مرش کریں پوائنٹ اپنے بنائیں آپ لوگوں کو لگتا ہے میرے فنڈیمیٹس جو اکی ہیں انیلس بھی اکی ہیں سپورٹ سی بھی اگر آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں سب سے اہم چیز سیکالوجی یہ مجھے اجازت دے گی یہ پہ ٹریڈ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے پھر یہ آپ لوگ ٹریڈ لیتے ہیں تو جب تک آپ لوگوں کی یہ پہ اپنی گریپ نہیں ہوگی آپ لوگ کامیاب ٹریڈر نہیں بن سکتے ہیں ہم بھی ابھی دکھ کامیاب ٹریڈر نہیں ہیں لیکن آپ لوگ جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ 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 نہیں ہے کہ میں نے آپ لوگ سارا جوٹ بول دیا اس طرح ہوتا نہیں اس طرح ہی ہوتا آپ لوگ دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے تو اس ہی کے نہیں پتہ بس پلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جان رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی